حاضرین حضرات میں مہین الدین شاہین ایسوشیئٹ پروفیسر فروبائی کردو سمرارٹ پرتیرات چہان گورنمنٹ کالیج اجمیر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ہم نے اس سے پہلے والی نشست میں بھی شمالی ہند میں اردو کا جائزہ لیا اس کے بعد دکنے ہندوستان میں اردو مسنوی کا جائزہ لیا دکنے ہندوستان کے سلسلے میں ہم نے اپنی بات کو جہاں ختم کیا تھا ہم اسے وہاں آگے بڑھا رہے کل میں نے افس کیا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مثال کے طور پر مسنوی لالو گوھر جو آجز کی تخلیق ہے اسے وہ کہتے ہیں تک نہیں ہے جبکہ وہ زبان بہت ساف سوتری تھی آج میں علی نامہ سے جو نسرتی کی تخلیق ہے چند اشار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پھر ہم اس کے لفظیات اور استلاحات سے بحث و مباحثہ کریں گے پہلے آپ اس کے تین شعر ملاحظہ فرمائیں تُوہیں اے شہنشاہ دنیا و دین شجاعت کی ہے صف کا کرسی نشین تبا اہلِ عزت کن کرتی ہے خار کرے جگ میں بے قول و بے اعتبار وہ تبا نامو ناموس کا کان ہے تبا سکھ و جیون کے بھونچال ہے تبا نامو ناموس کا کال ہے تبا سکھ و جیون کے بھونچال ہے سنیے صاحب ہم اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان تک نہیں ہے جیسے تُون اب نون غنہ لگا دیتے ہیں تُو کو بھی کہہ رہے ہیں تُون ہنہ تاب اور کو کو وہ کہتے ہیں کون یا مجھ کون یا یہ کہیے کہ یا ماں یہ زبان میر نے بھی استعمال کی ہے تو وہی انداز ہم ہی یہاں مل گا ہے یعنی اس معاملے میں دکنی ہندوستان اور شمال ہند مشترک ہو گئے دونوں میں یکسانیت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکنی زبان کی دین ہے یا شمال ہند کی دین ہے یہ کہیں کہ یہ پورے ہندوستان کی دین ہے اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے تُون یعنی نون غنہ تُون کون کون مانے کون اب جب بھیجتوں بھیجتوں کیا ہے بھائی آج حیدر آباد کے لوگ دکن کے لوگ بولتے ہی ہیں بھیجتوں اس کا مطلب میں میں بھیج رہا ہوں یا بھیجتا ہوں اب بھیجتوں تو وہ یہ دکنی انداز ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ہندی الفاظ انہوں نے استعمال کیے یا برج بھاشا کے الفاظ استعمال کیے اب بھرنش کے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ بھی ملاحظہ فرمالی جیسے انہوں نے کہا کہ جگ جگ مانے دنیا وہی نے بھی خوب استعمال کیا ہے کہ کیوں ہاں کیوں وہ کیا بولتے ہیں تُو حسن و رضا میں اعجاز ہے سراپا یعنی وہ کہتے ہیں کہ جگ کے محبوب تیرے برابر کیوں ہوں تُو حسن و حر حر اب اور کو حر کہتے ہیں وہ وہی بات یہاں جگ دنیا کے لیے اور بھی یہ کال بھئی کال کیا مطلب ہوگیا کہتے ہیں اکال جس کو ہم قہت کہتے ہیں شائر کے پاس قہت لفظ بھی تھا مستعمال تھا اردو فارسی کی روایتی شائری میں اور یہ کہتے ہیں سکھ اور جیون اور بھونچال سکھ کے جگہ وہ آرام بھی کہہ سکتا تھا راحت بھی کہہ سکتا تھا سکون بھی کہہ سکتا تھا لیکن اس نے استعمال جیون زندگی زیست لیکن اس نے ہندی الفاظ کا استعمال دیا یا بھونچال متزلزل ہونا زلزلا ہونا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو نے دنیا کی ہر زبان کے الفاظ کا اہدرام کیا ہے اردو پہ یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اردو نے دوسری زبانوں کے الفاظ کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا تو یہ مصنوی نگاری کا سلسلہ تکنہ ہندوستان میں آج ختم ہوتا ہے تو ہم سکتا ہوتا ہے تو ہم سکتا ہوتا ہے در excited کو کشتا ہوتا ہے براس موسیقی